بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی کیونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں وہ درہ بڑی تھی یہ ان سے درہ بڑی ہے دیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی تاہا یہ پھر روح مقتعات ہیں ما انزلنا علیکل قرآن رتشقہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشقہ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں رابابا رب لیکن یہ کہ رابا وا یا یا جس سے نبا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شک مشکت تشقہ یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجے معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے ادھر کامیاب ہوں گے عام طور پر ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ مشکت میں نہ پڑھیں محلت میں نہ پڑھیں آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے یہ تو صرف ریاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے علالعرش اس قوا کہ جو عرش پر متمکن ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہیں یہ سرا جو ہے گلی زمین اور گلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے وَإِنْتَجَهِ بِالْقَوْلِ اور اگر تم بلند آباس سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات اخفا جو ہے بابے یوں سمجھ یہ کہ افعل تفضیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہم واللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ تمام اچھے نام اسی کہیں اب یہاں سے شروع ہوگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ آراح میں آ چکی ہیں اس لئے ہم تیزی سے انشاءاللہ گدر جائیں گے وحل عطا کا حدیث و موسیٰ اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر موسیٰ کے آلات عزراء نارن جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے عزراء نارن رات ہاں میری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت گمسہ ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے را نارن فقال علیہ اہلہی انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے ام کسو آپ ذرا ٹھہرئے یہاں پر انتظار کریں امی آنستو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لالی آتی کو منہا بی قبس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاب بھی سٹیں گے یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کونسا ہے ہم کسی غلط راستے پر دو نہیں بھٹک رہے ہیں فلمہ آتاہا جب پہنچے اس آگ کے قریب نودیا یا موسیٰ تو آواز آئی ندا کی گئی اے موسیٰ انی انا ربک یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں انی انا ربک میں تیرا پروردگار ہوں اپنی جوتیاں اتار دو اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدست میں توہ میں ہو تو انخترتو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید بہت بالفرد ہے کہ جو انانیت کبرہ ہے اللہ کی انانیت کبرہ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حتنا کوئی دوسرا مقام نہیں ہے یا لامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے دی سمال ایگو میں ایک ہے بڑی ایگو دی گریٹ آئی ایم دی انفائنائٹ ایگو وہ اللہ کی جو انہ ہے انہ کبیر اس انہ کبیر کا جس طرح سے ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا یقینا میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبود نہیں پس میری ہی بندگی کرو میری پرستش کرو واقع میں صلاة لذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی میں اسے مخفی رکھوں گا تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کے اس نے کوشش کی ہو تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردانہ کر دیں وہ لوگ کے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت تو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے واتباہ ہوا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہیں روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے فتردات اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے وما تلکہ بھی یمینے کیا موسیٰ اور موسیٰ تمہارے یہ دہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ عَصَائِ قَالَهِ بِرْعَصَائِ اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھئے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مقالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتنی کافی تھا یہ میرا عصا ہے لیکن آگے بڑھا رہے بات کو یہ میرا عصا ہے اتوکعو علیہا میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں وَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتیج ہارتا ہوں درختوں سے وَلْيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور میرے اور بھی محسے کام ہے جو اس لاتھی سے اس اساسے میں لیتا ہوں قَالَعَلْقِهَا يَا مُوسیٰ فرمایا ذرا جدال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تُلْنْ ڈالْدِيَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سام بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا قَالَ خُضْحَا وَلَا تَخَفْ ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے وَلَّا مُدْبِرًا وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈروں نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے قَالَ خُضْحَا وَلَا تَخَفْ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈروں نہیں سَنُعِدُ وَحَاسِدَتَهَلْمُ لَا ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر پرانی صیرت پر وَضْمُمْ يَدَكَ الْعَجَنَاحِكَ او درہا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بلکل سفید ہو کر روشن من غیرِ سو مغیر اس کے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی وہ برس نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ بغیر کسی مرس کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید آیتاً اخرى یہ دوسری نشانی ہے یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْقُبْرَا تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں اِزَّبِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کے سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي یہ دعا بڑی اہم ہے اور شخص کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے عدرت سینے کو کھول دے اس کے لیے اے پروردگار اس لکنت کو اس اکدے کو کھول دے تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں لکنت والا شخص جو ہے زائر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں درکت ہوتی ہے ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہرہ بننے والا تو وجعلی وزیرم من اہلی میرے اپنے خاندان میں سے حارونہ اخی اور خود ہی سجس کر دیا میرے بھائی حارون کو اس کام میں اس نت میں ہی عذری اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور واشرک ہو فی امری واشرک ہو فی امری اسے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ نصبہ کا کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کسرت کے ساتھ ونسکورہ کا کثیرا اور تیرا ذکر کریں کسرت کے ساتھ انکا کنتا بنا بسیرا یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے کہا تو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے قَالَ قَدْ عُتِي تَسُولَكَ يَا مُوسَىٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ گرانٹیڈ یور ریکویسٹ گرانٹیڈ قَدْ عُتِي تَسُولَكَ يَا مُوسَىٰ موسیٰ جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی بَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا اِذْ عَوْحِنَا الْا اُمَّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی وہ وحی کیا تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی تیہ تھا کہ تمام جو ہیں بلی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا اب وہ کہہ دیا تھا ذفیف التابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بن کرو فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمُ اور پھر اسے دریا میں ڈال دو فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِسْسَاحِل دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر لکھ دے گا یا خُذْهُ عَدُوُ لِّي وَعَدُوُ لَّهُ اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یا قرآن کے اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فِلْنِ دِي گَبْس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاقوں سباق سے سمجھ سکتے ہیں وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتوہ ڈال دیا بڑی مہنی صورت بڑی مہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا محبتم مِّنِّ عَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ یعنی یہ کہ وہ کورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر تُلہ ہوا تھا فیرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فیرعون کی ڈھر میں تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ قرط لی ولک یہ قرط عین لی ولک یہ میری اور تمہاری لیا آنکھوں کی تھندک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی ایسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالی نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیئے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بلکل ان کا درویدہ ہو جائے وَعَلْقَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِّنِّ میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا ولے تُسْنِعَ لَعَيْنِ اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تُسْنِعَ تُمیں بنایا جائے مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تُسْنَعَ لَعَيْنِ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفُرُهُ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت حیث ہے کہ کسی بھی دائی کا اور دائی کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیئے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی دی رہا ہے تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حَلَدُلُكُمْ عَلَى مَنْ يَغْفَلُو کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لئے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَرَجَعْنَاكَا اِلَى اُمَّكَا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف قَئِ تَقَرْعَعْنُهَا وَلَا تَعْذَلُ تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمَّكَ قَئِ تَقَرْعَعْنُهَا وَلَا تَعْذَلُ تاکہ اس کی آنکھ تھڑی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تمہیں ایک قبطی کو قدل کر دیا تھا فَرَجَعْنَاكَ بِنَ الْغَمُ تو حملے تمہیں اس غم سے نجات دی وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سے آدمائشوں میں سے گزارا بہت سے بھٹیوں میں سے گزارا فَلَبِسْتَ سِنِنَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَ یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فَلَبِسْتَ سِنِنَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَ پھر تم اہلِ مَدِيَنَ میں رہے کئی سال سُمَّ جِئِ تَعْلَى قَدْرِينَ يَا مُوسَى پھر اے موسَى جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آگئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلینڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے الالٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے سُمَّ جَئِتَ عَلَى قَدْرِ يَا مُوسَى وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں بنایا ہے تیار کیا ہے یہ سنعت ہی سے استناع باب افتعال لیکن سعاد کی مناسبت سے تیج ہے وہ توئی میں ملل گئی ہے میں نے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اِذْحَبْ أَنْتَ بَعْخُوكَ بِعَایَاتِي وَلَا تَنِعَا فِي ذِكْرِي جَعَوْ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں کسستی نہ کرنا اِذْحَبَا اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جَعَوْ تم دونوں فرعون کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ عَوْ يَخْشَا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے قَالَا رَبَّا نَخَافُ وَيَفْرُتَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتغا یا ہم پر کوئی زیادتی کرے قَالَا لَا تَخَافَا فرمائے نہیں تم دونوں ڈڑو نہیں اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَعَرَا میں تم دونوں کے ساتھی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھوں گا فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جَيْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْخُدَا صدق اللہ العظیم تو اے موسیٰ اور حارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر قَدْ جَيْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَا اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ہدایت کا اتباع کریں اِنَّا قَدُوْحِيَا اِلَيْنَا یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے اَنَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّ کہ جو شخص جھٹلائے گا اور مو پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا قَالَ اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعکام دئے اب حضرت موسیٰ اور حارون پہنچ گئے ہیں یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے قَالَ فَبَرْ رَبُكُمْ آیا موسیٰ اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا ہی کون ہے کون ذات شریف ہیں ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں قَالَ رَبُّنَ اللَّذِي عَاطَا كُلَّ شَئِنْ خَلْقَهُ سُمْ مَحَدَا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا کیا ہے خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غزہ گوشت نہیں ہے اس کی غزہ جو ہے گھاس وغیرہ ہے اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غزہ گھاس واس نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی غزہ گوشت ہے یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے آتا کل لشیئن خلقہو اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت وضیعت کی ہے قَالَ فَمَا بَعْلُ قُرُونِ الْأُولَةِ یہ بہت یہ ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں تو ہمارے آبا و اعداد یہ بہت سے جو مر چکے قومیں گزر چکیں ہماری نسلیں بیت چکیں ان کا کیا بنے گا ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس دعوت نہیں آئی جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہیی کے اندر بڑھ گئے تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتوہ ہے اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراں کہتا سب جہنمی ہیں لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھ یہ حکمت تبریغ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے عصبیت ہوتی ہے اس کو بھڑکنے کا موقع دیں جواب دیا ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کیا معاملہ کرے گا کیسے محاسبہ کرے گا جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی علمہ اندہ ربی میرے رب کے پاس ان کا علم ہے فی کتاب ایک کتاب کے اندر میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے اس کے پاس سارا عائل جو ہے جیسا کہ فی نفس ہی وہ ہے وہ مہا موجود ہے گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے حبیت جاہلی ہوتی ہے اپنے آپ اسلاف کے لیے اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے ہیں اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھوڑا بنا دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیئے ہیں راستے بنا دیئے ہیں اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات ترہ ترہ کی سبزیاں ہم نے مختلف نو نکال دی ہیں تم خود بھی کھاؤ انسان بھی کھائیں اور اپنے چوپائوں کو مویشی کو بھی چڑھاؤ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اقل رکھتے ہیں اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے واپس لوٹ آ جائیں گے مرے گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے ایک مرتبہ اور نکال لیں گے ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی لیکن اس بدبخت نے تقزیب کی جھٹلایا اور انکار کیا اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو فلاناتینکا بسہرم تو ہم اس لیے ایسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے فجعل بیننا و بینکا موعدن تو اب ہمارے اور تمہارے مابین اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو لا نخلفہو نحنو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے ولا انتا نہ تم کرنا مکانا سوا ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے وہ اس سے بھی بہتر جادو دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعوی باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے کوئی تہوار ان کا تھا وہ تہوار کے جس میں وہ واقعیتا جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر تو ان کے جشن کا دن ہے وہ اسی دن یہ معاملہ ہوگا اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائے دن چڑھے یہی دوہا کا وقت وہ ہے جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں یہ دو الفطر ہے یہ دوہا دھوٹ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ تو اس وقت لوگوں کو جمع کر لیے جائے فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ تو اب فرعون نے رخ پھیرا یعنی یہ کہ اب اس نے دائر بات ہے بات جب تہہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی فَجَمَعَ كَيْدَهُ سُمَّعَتَا اس نے اپنی ساری جال جمع کر لی یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر ماہر جادوگر جو بھی پورے مبلکت میں تھے دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا سُمَّعَتَا اب وہ مقابلے میں آیا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا انہیں خبردار کیا تمہاری بدبختی لَا تَفْتَرُوْ عَلَّهِ قَذِبًا دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو جو کچھ میں پیش کرنا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو فَيُسْحِتَكُمْ بِعْضَاب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غالط کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَا اور جو کوئی بھی اللہ پر افترَا کرتا ہے وہ تو لاکام ہوتا ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُنْ نَجْوَا تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور وہ انہوں نے چھپ کر علیدہ ہو کر اب مشورہ کیا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بروب ہو گئے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خضاقی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی القیت و علیہ کا محبت امنی آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے جائے تو اختلاف ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فراؤن کے ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو فتنازہو امرہو وہ جھگر پڑے اپنے معاملے میں بینہو اپنے آپس میں واصلو نجوہ اور انہوں نے علیدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا سیکریٹ میٹنگ کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب تاکہ گفتگو کی جائے اچہ فشتہ کیا جائے بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر اکار گفتگو کے بعد کہ نہیں ہے یہ کچھ سوا اس کے یہ لازمان دو جادوگر ہیں یریدانے اور یہ چاہتے ہیں اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ عَرْزِكُمْ کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے بے سہرِ حِمَا اپنے اس جادو کے بل پر وَيَزْحَبَا بِتَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى اور تمہارا جو یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈممنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو ہماری ثقافت کو ہم نے جس طریقے سے انسٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں مرد و زن کی مساوات عورتوں کی آزادی یہ ہم نے بڑے جان جھنپوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں یہ اچیوز اچیومنٹ سے ویسٹرن سویلیزیشن کی اور یہ جو فنڈممنٹلزم ہے اس سے تھریکٹ یہ ہمارے کلٹر کے لئے تھریکٹ ہے یہ ہماری تہذیب کے لئے ہمارے تمدل کے لئے وہی بات اسرعون نے کہی تھی وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَحَ مُسْلَحَ امثلوں کا مونس ہے امثل سب سے دادہ مثالی ہماری مثالی تہذیب ہماری مثالی ثقافت ہمارا مثالی تمدل اس سب کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آگئے ہیں لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمُ اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہو اور جتنے بھی چالیں ہو سکتی ہو اپنی تمام مہارت کو بروے کارب لاکر جمع کر کے سُمَّأْتُو صَفَّا اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لئے موسیٰ کا وَقَدَفْلَحَ يَوْمُ مَنِسْتَعَلَى اور آج جو بھی ور رہے گا جو بازی جیت جائے گا پھر اسی کے لئے فرع ہے قَالُوا يَا مُسَى اِمَّان تُلْقِيَ وَا اِمَّان نَكُولَ اَوَّلَ بَنَ الْقَاحَ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے قَالَ بَلَلْقُ حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُهُمْ حِبَال جمع حبل کی تو اچانک ان کی رسیاں اور عِسِيُهُمْ یہ عصا کی جمع ہے ان کے بھی عصا تھے ان کی چھڑیاں تھی ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہیں یخیلو اِلَئِہِ ہیں وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو مِنْ سِحْرِهِمْ ان کے جادو کے اثر سے انہا تسا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں چل رہی ہیں وہ بھی صحاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں فَعَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر اپنے دل میں ڈر ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میلے پاس موجزہ تھا اسی قبیل کی ایک شہد انہوں نے دکھا دی اس کا نظر کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تعلیم پریٹ دے گی یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تواری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دین تھی تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقست و ہزار بد گمانی تو اس طرح کی خیالات دل میں پیدا ہوئے خوف پیدا ہوا فاؤ جسا فی نفسی خیفت و موسیٰ اللہ لا تخف ہم نے تُس سے بتایا وحی کی ڈڑو نہیں انکا انتا لعلا تم ہی رہو گے کامیاب رہو گے اور غالب ہو گے وعلق ما فی یمینک اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے احسان یہ کھڑے ہو ابھی تک اب جلدی سے ذرا اس کو پھیکو تلقف ما سنعو کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے انما سنعو قید و ساہر یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے اس کی ایک چال ہے فریب ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَحَيْسُ عَتَا اور ساہر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے کتنی ہی کوشش کر لے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدَرُ اس کے مضاحت میں کر چکا ہوں سورہ عراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر یہ نہ ہوا عوام پر انہوں نے تو یہی سمجھاؤ گا ٹھیک ہے بھئی دو جادوگر تھے ایک بڑا سا بھی تو ایک چھوٹا سا بھی تو ایک جادوگر جو ہے معلومہ کہ بڑا جادوگر ہے اور باقی جادوگر تھے وہ چھوٹے جادوگر تھے بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لیمٹس سے واقف ہیں جو فیزیسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فیزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل ہو جائے پرسوں ہو جائے سو برس بار آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہیں ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں کہ ہم پہنچ لکے ہیں لہٰذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح بلکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے لہذا ان پر حقیقت ملکشف ہو گئی چلاتے فوراں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَل تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں قَالُ آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ وَبُقَارُ اُٹھے کہ ہم ایمان لے آئے حارون اور موسیٰ کے رب پر قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلًا عَذَنَ لَكُمْ وہ اسی جلالی انداز میں شاہنشاہ نے کہا فرعون نے اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ما بدولت تمہیں اجازت دے میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي أَلَّمَكُمُ السَّحَرَ اب اس کو وہ چال آگئی جیسے وہ عمرات العزیز فوراں چال سوج گئی تھی کہ جب وہ شاہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا ہوا تھا اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوج گئی معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے یہ تمہارا گروہ ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي أَلَّمَكُمُ السَّحِرَ یہ تمہارا وہ بڑا گروہ ہے استاذ ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اور یہ جو تمہیں مقابلہ کیا ہے یہ نورہ کشتی تھی یہ بھی جو حقیقت تم ملے ہوئے ہو تمہارا یہ ایک سازش ہے لَاُقَتْتِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفِنْ ساتھی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مقابل مخالف سمتوں سے کاش دوں گا وَلَاُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزْوِ نَقْلِ وَا پھر میں خجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سوری دے کر وَلَا تَعْلَمُنَّ اَيُّنَا عَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا اور انقریب تم جان لوگیں یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ صدا دینے کے قابل یعنی موسیٰ تمہیں صدا دے سکتا یا میں دے سکتا ہوں وَأَبْقَا اور کون ہے جس کے لئے کہ بقا ہے قَالُوا لَن نُسِرَكْ عَلَى مَا جَانَ مِلْ بَيَّنَاتِ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آگئی ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَالَّذِي فَتَرَنَا اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک طرف اللہ ہے ایک طرف تو ہے اب ہم اللہ پر ایمان لائچکے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو جو چاہے کر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے فَقْوِ مَا أَنْتَقَاس تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے ہمارے تقہ بوٹی کرنی ہے کر دیں ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دیں جو چاہے کر دیں اِنَّمَا تَخْذِي حَذِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا حَذِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو کیا فیصلہ کرے گا صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی تو آج تم ختم کر دو گے تو کونسی بڑی بات ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے کہ اِنَّا عَامَنَا بِرَبِّنَا ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر لے يَخْفِرَ لَنَا خَطَعَيَانَا تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لاکر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے کہا تو یہ کہ آگا نا ان سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ وہ آئے تھے اسی انداز میں لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات تھے کہ ان کی شخصیت ان کی وجاہت ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے تو مَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے موجزات کے مقابلے میں ہمیں عمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سہر پیش کریں وَاللَّهُ خَيْرُ وَعَبْقَى لیکن اب ہم پر حقیقت مرکشیف ہو چکی ہے اب ہم نے اللہ کو قبول کیا ایمان اس پر لائے اور وہ یقیناً بہتر بھی ہے باقی رہنے والا ہے اِنَّهُ مَنْ يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں فَإِنَّ لَهُ جَهْنَّم تو اس کے لئے پھر جہنم ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا کہ اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی وَمَنْ يَعْتِهِ مُومِنًا اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر ایمان کی حالت میں قد عامل الصالحات اور ایمان بھی خالی نہیں ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی فَأُلَائِكَ لَهُمُن دَرَجَاتُ الْعُلَا تو یہ لوگ ہوں گے جن کے لئے اونچے درجے ہوں گے بلند درجے ہوں گے جَنَّاتُ عَضْنِن تَجْرِی مِن تَعْتِ الْاَنْهَار یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے ریزیڈنشل گارڈنز جن کے دابر پر لدیاں بہتی ہوں گی خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَذَالَكَ جَزَاؤُ مَن تَدَقْقَا اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا وَلَقَدْ عَوْحِنَا إِلَى مُوسَىٰ نَصْرِ بِعْعَبَادِي فَاظُلِ بِلْهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ یَا بَسَا اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبتی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لئے اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سہرائسینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں اور ان کے لئے راستہ بناو سمندر میں کہ جو سوک جائے سوکا ہوا راستہ وہ بناو لا تخاف و درکن تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا و لا تخشا نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَونُ بِجُنُونَ دِئِ تو پھر اب فرعون نے ان کا تعقب کیا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا غَشِيَهُمْ تو دھاپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں دھاپ لیا یعنی جب حضرت موسیٰ نے عرصہ مارا سمندر پر سمندر پھٹ گیا قَدْتَوْدِ الْعَظِيمِ دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانے ہوتی ہیں خوش راستہ نکل آیا وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے لیکن جب فرعون آیا اپنی لاورشکر کو لے کر وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آکر ملی گئے وَعَذَلْ لَا فِرْعَونُ قَوْمَهُ وَفِرْعَونُ نے اپنی قوم کو گمراہ کیا وَمَا حَذَا وَحِدَائِتْ نَدِی يَا بَنِ إِسْرَائِيلَ قَذَنْ جَائِنَاكُمْ مِنْ عَدُوِكُمْ اے بَنِ إِسْرَائِيلَ دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے وَبَعَدْنَاكُمْ جَانَ بَطُورِ الْأَيْمَنَا اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر فہار تور کے دہنی جانب وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ ناظر کی تمہاری غزا کی ضرور پوری کرنے کے لیے قُلُوْ مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَضَقْنَاكُمْ خَوَوْ ان پاکیدہ تیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وَلَا تَتْغَوْفِی ہے اور اس میں زیادتی نہ کرو اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیند سیندیں رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے تو گویا کہ اللہ پر توقع کے معاملے میں کبھی ہو رہی تھی فَيَحِلَّا عَلَيْكُمْ غَضَبِ تو تم پر پہ میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا وَمَنْ يَحْدِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فَقَدْ هَوَا تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَعْبَ اور میں اقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے وَعَامَنَا اور ایمان لائے وَعَامِلَا صَالِحًا اور نیک عمل کرے سُمْ مَحْتَدَا اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے پچھلی صورت کے اندر دو مرتبہ آ چکا ہے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں اور چاہے نفذ عجلت نہیں آیا تھا وَمَا نَتَنَظُرُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ قرآن مجید کے بارے میں بھی وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ رکھیجے یہ تو جو اللہ کی مشیعت اس کی مطابق ہوگا اب یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے حضرت موسیٰ کو جب بلائیا ہے اللہ تعالی نے کوہ تور پر تورات دینے کے لیے تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسیٰ ایکسپرینیشن کال ہو رہی ہے کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آبادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آگئے ہے موسیٰ قَالَهُمْ اُلَائِ عَلَى آثَرِ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آئی رہے ہیں چلی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی کافلہ آ رہا تھا چھے لاکھ کا کافلہ اسے درہ پیچھے چھوڑ کر اور درہ تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے مکالمہ ہوگا مخاتبہ ہوگا اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے ہمولائے علا آثری وہ بھی چلے آ رہے ہیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار وَعَجِلْتُوْ اِلَيْكَ رَبْ بِلِ تَرْضَا اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاد دیکھ مجھے تو شاباش ملنی چاہیئے تھی میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا یہ لینے کے دینے پڑ گئے والٹی ایکسپلنیشن کال ہو رہی ہے اگر یہ سراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجلت کی وجہ سے اجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بات فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَعَدَلْ لَهُمُ السَّامْرِي اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے مزمر ہے کہ ساتھ ساتھ آ کے ابھی اور تمہاری تسکیہ تربیت سے تسکیہ سے تعلیم سے پوری قوم بہرامند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کی اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کی فہم میں پیدا ہوتی تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی تم چھوڑ کر آگئے ہو نتی ہے یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا واقع مل گیا اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہیں کے ساتھ نکل آیا ہے لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہم جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے زمن میں کہ وہ خضر جی تھا لیکن بہت نیک بہت عبادت گزار پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا پھر رہبانیت اختیار کی تھی لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر حضور کی خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سادشے کرتا رہا تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں امت محمد میں اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو انہیں تھا اسرائیلیوں میں فَلَجَعَ مُوسَى الٰا قَوْمِهِ غَزْبَانَ عَاصِفَا تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت سخت لذبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے قَالَ يَا قَوْمِ عَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدٍ حَسَنَا کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا میں گیا تھا کہ توراق لے کر آوں گا ہدایت لے کر آوں گا اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا اَفَتَعَلَ عَلَيْكُمْ الْعَحْدُمْ کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر اَمْ اَرَدْتُمْ اَيَحِلَّا عَلَيْكُمْ غَضَقٌ یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو مِن رَبِّكُمْ تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو فَأَخْلَفْتُمْ مَعْدِ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا بِمَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا عَوْذَارَ الْقَوْمِ لیکن یہ کہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے باری بوجھ مختلف روایات ہیں زیادہ روایات جو قرین قیاس سے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بھارت حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ بہت سے عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیارت نہیں کرتے تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات مزارہ لے کر آئے ہیں لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لئے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لئے یہ زیورات تمہارے لئے درست نہیں ان کو پھیک دو ان کو ان سے پھکوا دیا اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کے گلا کر وہ جو دھات تھی اس کی ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترقیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گدر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیس سے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی اور اس کی جو ایک اور توجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا یعنی ہماری دشمن قوم فیرون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلًا اور پھر اس نے اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا جسدن وہ دھر تھا اس کا جس کا دھر تھا لہو خوار جس میں سے وہ ڈکار نے کسی آواز بھی آتی تھی ڈکرانے کی فَقَالُوْ حَاد فَقَالُوْ تو انہوں نے کہا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى یہ ہے تمہارا رب و موسیٰ کے رب فَنَسِی تو موسیٰ تو بھول گیا موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے وہ کہا ہے تور پہ ہی تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر اَفَلَا يَرَوْنَا اللَّهِ يَرْجِعُ عِلَيْهِمْ قَوْلًا تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا وہ تو ایک آواز بسا رہی تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ دَرَّمْ وَلَا نَفْعَا نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مذررت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلِ اور حارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی یا قوم انما فتن تم بھی اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں مرتلاح ہو کے ہوں وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَان اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے تمہارا رب تو رحمان ہے فَتَّبِعُونِ تو میری بات مانو میرے پیسے چلو وَاقِعُ اَمْرِ اور میرے حکم کی پیروی کرو قَالُ لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ آَكِفِينَ انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتقاف کرتے ہی رہیں گے سب کے سب نہیں جو بھی تھوڑ میں سے جی شک کرنے والے جو عڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتقاف کریں گے اس کا ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے میان دھیان کریں جیسے ہی اور لوگ کرتے ہیں قَالُ لَنَّ بْرَحَ عَلَيْهِ آكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَيْنَ موسَى یہاں تک کہ موسَى خود ہمارے پاس واپس آ جائے پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں قَالَ يَا حَارُونَ مَا مَنَا قَئِذْ رَائِتَهُمْ ضَلُّو حضرت موسَى نے کہا حارون تمہیں کس جید میں روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے اللہ تتبعنی اللہ تتبعنی کہ تم نے میری پیر بھی نہیں کی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تم میری پیر بھی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے گے یہ ہو رہا ہے تم یہی پر ٹھیکے رہے ہو اور تم نے اس کا صدباب نہیں کیا اب فَعَسَيْتَ عَمْرِي کیا تم نے اب کیونکہ حضرت حارون بڑھے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑھا تھا فَعَسَيْتَ عَمْرِي تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے نافرمانی کی میرے عمر کی قَالَ يَبْنَ أُمَّا حضرت حارون کا اے میرے ماں جائے اے میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بے لہجتی ولا بے راسی نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ان کے اتحاد کو تم نے پراغندہ کر دیا ان کو تقسیم کر دیا وَلَمْ تَرْقُبْ قَالِي اور میری بات یاد نہ رکھی قَالَ فَمَا خَتْمُكَ يَا سَامْرِي اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے قَالَ بَسُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْسُرُو اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی فَقَبَزْتُ قَبْضَتَمْ مِنْ أَسَرِسْ رَسُولُ تو میں نے رسول کے نقش پاہ میں سے ایک مٹھی کی مٹھی لے لی یعنی کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یہ شخص کیونکہ راہب تھا وہ روحانی اور لفسیاتی ایکسرسائزز بغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھی تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آگئے حضرت جبریل کو اس نے دیکھ لیا تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹھی اٹھائی تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹھی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئے اس بچرے کے اندر حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب تمہارے لئے پوری زندگی کے لئے یہ صدا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخص بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا لہذا وہ بالکل آئیسونیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکارٹ جس کا جس طرح سے ہوتا ہے علیہ دا رہ گیا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَخَ اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی وَنظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَا قَلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ آكِفًا اب دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے تم نے اعتقاف شروع کیا تھا جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا لَنُهْرِ قَنَّهُ اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَ اور پھر اس راکھ کو ہم سوندر کے اندر بکھیر دیں گے اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ اللَّهُ لَذِي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وَسِعَكُلَّ شَئِنْ عِلْمًا اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے وہ خیال اب بھی ہے ہندوستان میں جو آریا آئے ہیں اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں لیکن ان میں کچھ گڑ مڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں اور چونکہ جو ایکسولس ہوا ہے مصر سے چودہ سو برس قبل مسیح گویا کہ آج سے ساڑھے تین ہزار برس قبل تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریا آئے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے طبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چڑے گئے تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں آپ دیکھئے جو کچھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچھرے کے ساتھ کیا یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں انہوں نے اس کے بچھرے کو جلایا جلا کے راک کیا راک اسے سمندر کے در پھیلا دی یہی یہ وہ کرتے ہیں اپنے مردے کو جلائیں گے جلا کے اس کے راک لے جائیں گے وہ کہیں گنگا میں پھیکیں یا کسی اور جگہ پھیکیں یا سمندر میں پھیکیں بلکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ بچھرے کی پرستیش اور اس کے تقدس ان کے دنوں میں تھا وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے گیروہ رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہاں سورہ بکرہ میں پڑھ کر آئے وہی گیروہ رنگ ان کے سادھوں کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کے ہاں ہے اور پہاڑ کا اٹھا لینا سر کے اوپر غنومان جی کا ان کا جو کونسپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے کہ اوپنشتز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں قرآن مجید میں سرحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ موسیٰ کے صحیفے تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود تحریف شدہ ہیں دی فرس فائی بکس اف ڈی اول ٹیسٹرمنٹ یہ صحف موسیٰ ہیں لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہمارے پاس علم میں نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا بتانا کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمائع ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات دوسری ہے بارالکہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں گوسالہ پرستی ہے لا مساس یہ انٹیچیبلیٹی ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا اسی طریقے سے مردے کا معاملہ زرد رنگ کا معاملہ ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آلات ان کی جو زمانہ جو گزر چکا جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں وَقَدْ عَاتَيْنَاكَ مِلَّدُنَّا ذِكْرَ اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا یہ یاد دیانی یہ قرآن اس میں قرآنی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے تذکیر ہے نصیحت ہے مَنْ آرَضَ عَنْهُ جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وِزْرَا تو وہ قیامت کے دن قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا برائیوں کا بوجھ دے کر آئیں گے يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُورِ جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا وَنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِنْ زُرْقَ اور مجرموں کو اس لئے ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کے نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوگی یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر نیلہ ہٹ پیدا ہو جاتی ہے سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے يَوْمَ اِذِنْ زُرْقَ ان کی آنکھیں يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمِ اِلَّا بَسْتُمِ اللَّا عَشْرَ چُکے چُکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو پس دس دن شاید رہے ہوں گے ہم نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اِذْ يَقُولُ اَمْ سَنُوْهُمْ طَرِيقَةً جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے وہ یہ جواب دے گا اِنَا بِسْتُمِ اللَّا عَوْمَا نَيْنَا نَيْنَا ایک دن رہے ہو بس اس سے زیادہ نہیں یہ ان کا سب سے وڑا لال مجکر ہوگا اَمْ سَنُوْهُمْ طَرِيقَةً جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا ان کا وہ مثالی ہمارا طریقتکم المسلہ ان میں جو اَمْ سَنُوْهُوگا بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتے بس یہ تین رکوع جو ہیں یہ پھر جس طرح کے عام مذابین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی وَيَسَلُونَ كَانِلْ جِبَال قُلْ يَنْسِفُحَا رَبِّ نَسْفَا کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا سَفْسَفَا تو چھوڑ دے گا اس زمین کو بنا دے گا بِلْقُلْ صَاف چَتْيَلْ مِیدَان سَفْسَفَا نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتہ اور نہ کوئی ٹیلہ ہوگا کوئی اُچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال یہ تو سپاڑ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی يَوْمَ اِذِيَتْتَبِعُونَ الدَّاعِيَا لا عِوَ جَلَهُ اس دن وہ پھر لبیق کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر کہیں سے پکارا جائے گا کہ آو جمع ہو جاؤ تو اب سب کے سب جو ہیں اُدھر دوڑیں گے لا عِوَ جَلَهُ اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑا ہونا کسی کے لئے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سب میں جا سکے لا عِوَ جَلَهُ کئی کوئی ٹیڑ ممکن نہیں ہوگی وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی جھک چکی ہوں گی فَلَا تَسْوَعُ إِلَّا حَمْسَا تو تم نہیں سنوگے سوائے ایک بھن بناہت جیسے بھن بناہت سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَتُ اس دل شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی إِلَّا مَنْ عَذِلَ لَهُ الرَّحْمَانِ مَگر صرف اس کے حق میں جس کے لئے رحمان نے اجازت دی ہو وَلَغْيَ لَهُ قَوْلًا اور جس کے لئے کہ اس نے بات پسند کی ہو يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَدِيْهِمْ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہیں وَلَا يُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرصی میں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِنْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَعَنَتِ الْغُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمْ اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑھے ہوئے اس حسنی کے لئے جو الحی ہے القیوم ہے یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دوی اللہ کے اسماع جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یک جاہو کر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت القرصی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ العظم اللہ کا عظیم کریم نام جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا اور یقیناً ناکام اور خائم اور خاسر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنُنُ اور جو کوئی عمل کر کے نہ آئے گا دیکھ اور وہ مومن ہوگا فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا وَلَا حَدُمًا تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غمن کر لیا جائے گا اس کے جو اچھے اچھے عامال ہیں کہیں پر محبت ہو جائیں گے یا غبل ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں لَعَلْ لَهُمْ يَتْتَقُونَ شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَا یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا عمر آئے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ پادشاہ حقیقی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ لَا يُقْضَى عِلَيْكَ وَحْيُهُ چوتھی مرتبہ یہ وجلت کا نفذ آرہ ہے اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر یعنی اللہ تعالی نے اس کے لئے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے اندہ ہے مفید ہے اور اسی میں حکمت ہے اور اسی میں خیر ہے اسی میں آپ کے لئے مسلحت ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضَى عِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم اور اضافہ فرماؤں یعنی قرآنِ مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم اس کی اور گہرائی اس کے اصلاح و رموز اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو مسیرتِ باطنی جو ہے اس کے لئے دعا کرتے رہیے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے ایک اہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے یعنی وہی جو کہ اس درف کے پاس دے جانا فَنَسِیَا تو وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت یہ عظم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں دونوں صحیح ہیں یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا ہم نے اس کے اندر عظیمت نہیں پائی کمدوری پائی خُلِقَلْ انسانُ زَعِيفًا ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمدوری کا پہلو موجود ہے تو آدم کی طرف سے اس کمدوری کا اظہار ہو گیا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ نسیعہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے ایک ہوتا ہے بغاوت جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے اس کے اندر سرکشی کی کا ارادہ نہیں دیکھا بغاوت اس کے اندر نہیں پائی بلکہ در حقیقت یہ نسیعہ تھا رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ وَخْتَعْنَا یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ کہ نسیعہ اور خطہ ان دونوں سے اللہ ہمارا مواقصہ نہ کیجئے تو وہ نسیعہ تھا وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِي آدَمَا فَسَدُوا إِلَّا اِبْلِیسِ یہ پانچویں مرتبہ بھی ہے قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے یادتا ہو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدم ہم نے کہا آدم یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی فَلَا يُخِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا بہت نہ کریں اس جنت سے کہ تم پہ تکلیف میں اور مشکت میں پڑ جاؤ گے اِنَّا لَكَا لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی اُریانی ہوتی ہے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے نہ تمہیں دھوک کی کوئی تکلیف ہوتی ہے فَوَسْوَسَا إِلَهِ شَيْطَان تو شیطان نے وصفصہ اندازی کی حضرتِ آدم کے ذہن میں کہا لَا اَا دُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَبُلْكِنْ لَا يَبْلَا کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کونسا ہے جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہی پھر الفات جائے انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لیں اس سے بارہ ترہیں اس کی حسنی کا تسلسل ہو دوام ہو تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجردل خل ہمیشہ رہنے والا درخت ہے اس کا فل کھاؤ گے پھر تمہارے لئے فنہ نہیں ہے وَبُلْكِنْ لَا يَبْلَا اور ایسی بات شاہد ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پنتاری نہیں ہوگا فَاَكَلَا مِنْهُمَا تو آدم اور ہوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا یہ مضمون سرع عراف میں آ چکا ہے تو ان پر بازے ہو گئیں ننگی ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَلَقِلْ جَنَّةِ اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹھ کر لباس بنانے میں وَعَسَا عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا سُم مجتباہ ہو پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا پھر نواز دیا رَبَّهُ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اور اس کی توبہ قبول کی اس پر عنایت فرمائی وَحَدَعُ اسے ہدایت دی قَالَهْ بِتَعْمِنْهَا جَمِعًا اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب بَعَذُكُمْ لِبَعَذِنْ عَدُو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَنْ تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے فَمَنِتْتَوَا حُدَایا تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا يَذِلْدُ وَلَا يَشْقَا تو وہ نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ اور جو میری یاد سے مو پھیرے گا عراس کرے گا فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً زَنْكَنْ تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی زندگی کے اندر اتمنان نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی تنگی کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے پیاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک برز ایسا ہے جب آدمی پادی پیتا رہتا ہے پیاس ختم نہیں ہوتی پیاس ہے جو کی تو قائم ہے کتنا چاہے پانی پی رہا تو یہ مَعِشَةً زَنْكَنْ جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اتمنان کا سانس نہیں ہے چین کا کوئی وقت نہیں ہے جو کوئی اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا وہ کہے گا پروردگا تو نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھا اندھی حالت میں وقت کنتو بصیرہ میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے انہیں نظر انداز کیا تم نے توجہ نہیں کی فَقَذَلَكَ الْيَوْمَ تُنْسَى تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے وَقَذَلَكَ نَجْزِمَنْ أَصْرَف اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ اور جو نہیں ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ عَشَدُ وَعَبْقَى اور یقینا جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے عشد ہے اور عبقا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُورِ تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے یمشورہ فی مساکر نہیں وہ بھی چلتے گلچتے اپنے گھروں میں اپنے بحلات میں اپنی آبادیوں میں اپنی بسلیوں میں اِنَّ فِي ذَالَكَ لَعَيَاتِ اللَّهُ لِلْنُّهَا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں وَلَوْ لَا كَلِمَتْنُ سَبَقَدْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَعَجَلُ الْمُسَمَّا اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے تیہ ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا وَلَوْ لَا كَلِمَتْنُ سَبَقَدْ مِنْ رَبِّكَ الَا عَجَلُ الْمُسَمَّنْ لَكَانَ لِزَامًا یہ یوں ہے ترقیب ہے لیکن یہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تخدیم و تاخیر کی گئی ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیہ ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کے بڑی مشابہت ہے سورہ حجر کی آخری جو پندر آیات تھی ان کے ساتھ فَسْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوِ شَمْسَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی یہ نماز فجر کی ہو گئی وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ عصر کی نماز ہے وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَصَبِّحْ اور یہ کہ رات کے حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے یہ مغرب اور عشاء ہو گئی وَعَتْرَافَ النَّهَار اور نہار کے دونوں پسروں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے دھلنے کے ادھر زہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلات الدحا کہتے ہیں یا جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہیں جتنی یہ نصف النہار سے دھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر زہر اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاشت کی نماز ہیں لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہیں نمازیں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹن ہیں یوں سمجھ یہ کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے سے نفری کر دیا ہے تاکہ ایک مغفر مل جائے تبھی یعنی فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہود پر اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہود کو ان انٹرپٹیٹ جو ہے پرسو کر سکے لعلیٰ کا ترضہ اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا جو کہ تم یہی الفاظ سورہ حجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے دنیا کے مطاب میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کے نگاہ بھی ادھر نہ اٹھیں مبادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کے بھی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے عاشنا ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سامنے جو سب ہم سورہ قحف پر پڑھ آئے ہیں یہ ساری چمک دمک کے ابلی زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم عزمائی لوگوں کو کون اچھی عمل کرنے والے ہیں اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں عازمائیں انہیں اس میں اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کونسا ہے سورہ حجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے اے نبی امنے آپ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ مزیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبب من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی غزہ ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ اندہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے قائم رہیے ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور آقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے جو پرہدگاری کے ربش اختیار کریں وَقَالُوا لَوْلَا يَعْتِنَا بِآَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک یہ مردی کی ایک ہی ٹانگ ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی کوئی حصی موجزہ ان کے رب کی طرف سے اَوَلَمْ تَعْتِهِمْ بَيِّنَةُمْ عَافِسُوا فِلْعُلَا کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھی پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آگئی پچھلے صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی ان کا مستاغ بلکر یہ قرآن آگیا تو کیا یہ نشانی ان کے لئے کافی نہیں ہے صحفِ اولا اس سے پہلے جو صحیفیں ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھی ان کا مستاغ سامنے آگیا اور یہ کہ ان کی جو واضح تعلیمات تھی وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دیئے اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا لَقَالُ تو یہ لازمان کہتے رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ عِلَيْنَا رَسُولَا پر وردگار تو انہیں ہماری طرح رسول تو نہیں بھیجا یہاں صلی بن اسرائی میں پڑھ آئے ہیں وَمَا كُلْنَا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَمْ عَسَا رَسُولَا ہم نہیں وہ عذابِ حلاقت بھیجتے کسی قوم کے اوپر کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بیست نہ ہو جائے اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے حق کا احقاق اور باطل کا ابتال اس کو کما حقوں جو ہے یہ دونوں کام کر دے پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر شرک پر گمراہی پر تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذابِ حلاقت ہو عذابِ استحصال ہو نصیہ منصیہ کرنی جائے اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب احلاق کر دیتے ہیں ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل لقالو تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا پروردگار تو نے ہماری طرف رسول کا نم مبوض فرمایا فَنَّتَبِعَ آیَاتِكَ تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے مِن قَبْلِ النَّزِلَّ وَنَغْزَا اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا قُلْ قُلُ الْمُتَرَبَّسُنُ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے راہ دیکھ رہا ہے فَتَرَبَّسُو تو تم بھی انتظار کرو فَسَتَعْلَمُونَتُ وَانْقَلِیْتُمِ معلوم ہو جائے گا مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاطِ السَّمِیِ کون ہے وہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں وَمَلِحْتَدَا کون ہے وہ مَنْ أَصْحَابُ وَانْقَلِیْتُمِ